بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ ایک بار پھر سے جھڑپ ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ 29 اگرس کی رات یہ جھڑپ پینگونگ تیسو جھیل کے پاس ہوئی ہے سرکار نے اس پر کہا ہے کہ ہمارے جعباز جوانوں نے چینی سینکوں کی گھسپیٹ کو ناکام کر دیا ہے بھارتی سینہ کے پی آر او کرنل امن آنند نے کہا ہے کہ پیوپس لیبریشن آرمی یعنی پی ایل اے کے جوانوں نے 29 اگرس کی رات کو پوروی لگداخ میں چل رہی گدیرود کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ شانتی ستھاپت کرنے کے لیے ہوئی سینیہ اور راجنائک باتچیت کا اُلنگن کیا ہے اور یہ تھا استیتی کو بدلنے کے لیے گھسپیٹ کی ہے پی آروں نے کہا ہے کہ بھارتی سینہ نے پینگونگ تیسو جھیل کی دکشنی کنارے پر پی ایل اے کے جوانوں کی اس کائرانہ حرکت کو ناکام کر دیا ہے سینہ کے جوانوں نے اس علاقے میں ہماری استیتی کو مضبوط کیا اور زمینی استیتی کو بدلنے کے لیے چینی ارادوں کو دھوست گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی سینہ باتچیت کے مادہم سے شانتی اور ایکتہ بنائے رکھنے کے لیے پرتبط ہے لیکن اپنے شیطری اکھنڈتا کی رکشہ کے لیے بھی سمان روپ سے دھرڑ ہیں سیمہ مددو کو حل کرنے کے لیے سوشل میں ایک بریگیڈ کمانڈر ستر کی فلیگ میٹنگ چل رہی ہے جوانوں کے بیچ پوروی لدہ کی گلوان گھاٹی میں ہنسک جھڑپ ہو گئی تھی اس جھڑپ میں بھارتی سینہ کے بیس جوان شہید ہو گئے تھے وہیں چین نے اس جھڑپ میں ہتاحت ہوئے اپنے جوانوں کی جانکاری کو ساجہ نہیں کیا تھا حالانکہ ایک امریکی خوفیہ ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اس گھٹنا میں چین کے پیتیس جوان ہتاحت ہوئے تھے موسیقی